اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تک کسی بھی اگزٹ پول والے کو یا پھر اوٹروں کو مل کر رائے پوچھتے ہیں ہم نے کسی بھی اگزٹ پول والے کو اب تک دیکھا نہیں ہے اگر بلہ مولوں سے ہی پوچھا جائے کہ کیا کسی سے اگزٹ پول والوں نے کبھی رائے پوچھی ہے تو یہ ایک بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کہاں جا کر اس طرح کا اندازہ لگاتے ہیں اس کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے خیر اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگزٹ پول غلط ثابت ہوتے اس سے پہلے بھی دہلی ہویا پھر بندان میں اگزٹ پول نے موک کی کھائی ہے ایک بار پھر یوپی میں سب سے زیادہ سیٹے یوگی کو دلانے کا کوئی مقابلہ لگا ہوا ہے اگر زمینی حقیقت دیکھی جائے تو کئی پر بھی یوگی جیتے نظر نہیں آرے اب ٹی وی پر تین سو سے بھی آگے اور کچھ بھکت لوگ تو پورے چار سو بھی بھاجپا کو دینا چاہتے اب یہ کیوں دینا چاہتے ہیں ان کے اپنی مجبوری ہوتی ہے اور مان بھی لو کہ کچھ لوگوں نے یوپی میں یوگی کو اوٹ دینے کے بعد کئی بھی ہو جیسے ایکزٹ پول والے کہتے ہیں تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح گنڈہ راج یوگی نے چلایا کتنے لوگوں کی کشٹڈی ڈیٹ ہوئی یا کتنے نوجوانوں کو جھوٹے مقدموں میں فسا کر ڈر کا ماحول بنایا ہے لہذا اگر کسی نے اوٹ نہیں بھی دیا ہے تو اوٹ دینے کی بات کہ ہی ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ ویسے تو کسی ایکزٹ پول والے نے شہر میں گھوم پھیر کر عوام سے رائے لینے کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی مجھے تو اب تک کہیں پر بھی کوئی نہیں ملا اگر میل گام کی بات کہی جاتا ہے کیونکہ میں بھی پچھلے کئی سالوں سے صحافت میں ہوں خیر اگر اب یوپی کا دیکھا جائے تو ڈر خوف کا ماحول بنایا گا ہے خاص یوگی عدیت تناک بابا کم اور گنڈا گردی کرنے والا زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس کی زبان دیکھو اس کے بیانات دیکھو اب تو بلڈوزر لے کر یہ گھوم رہا ہے اگر کوئی حکومت کے خلاف ہے تو بلڈوزر چلانے کی بات کرتا ہے ٹھوک دینے کی بات کرتا ہے اب ایسے جملوں پر تین ساو سے بھی زیادہ اگر ووٹ کرے تو اسے کیا کہا جائے پچھلے پانچ سالوں کا ہی انداز الگا جائے تو یوپی میں سوائے ہندو مسلم مندر مسجد بیس بنا مسیح کے ساتھ کوروناکال میں گنگا میں لاشے بہانے کا کام کیا گیا ہے کیا ہے گودی میڈیا خود ہی سوال پوچھتی ہے اور خود ہی جواب دیتی ہے کہ کوروناکال میں راشن تقسین کیا گیا لیکن روزگار بھی چین لیا گیا اور بہتی لاشوں کے ساتھ دیہاڑی مزدوروں کی اور تصویریں بھی عوام کیسے بھول سکتی ہے لاشے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اسپتال میں بیٹ نہیں تھے مرنے کے بعد لکڑ گیا نہیں تھی لاشوں کو کتار میں رکھنے کی تک نوبت آئی تھی ان تمام باتوں کو کیا عوام بھول چکی ہوگی پھر کیسے کہ سکتے ہیں کہ پھر سے یوگی ہی آئے گا یقین ان اس ایکزٹ پول کے پیچھے ساجش ضرور ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں evm ماشین پر ٹھیک رہا پھوڑ لیکن تصویریں بھی اسی کی طرح کی دیکھی جا رہی ہے یقین ان evm ماشین پر بار بار سوال اٹھان ٹھیک نہیں ہے پر جو تصویریں سامنے آ رہی ہے یہ بھی کچھ کم نہیں ہے خود بھاجپا کا وزیر 200 سے زیادہ evm بدلنے کی بات کرتے دیکھا جا رہا ہے گجرات سے پولیس مانگوانا منچپارٹی کے گاڑی میں evm ماشین برامد ہونا سون بھدر میں پانچ سو بیلٹ پیپر پکڑے گئے تمام باتیں کہیں تو شک پیدا کرتی ہے جسے راکے سنگھ ٹکیٹ نے کہا کہ آپ دو دن strong room کے سامنے پہرے دینے ہوں گے اور evm ماشینوں کو بدلنے سے روک نہ ہوگا اور جہاں بھی پہرہ دیا گیا ہے exit pole ناکام ہو تھے دکھائی دیا ایسا بھی کہا جا رہا ہے ڈیلی میں بھی بھاجپا کی سرکار بنانے exit pole نکلے تھے اسی طرح بنگال میں بھی ممتابینر جی کو exit pole میں ہرا بھی دیا تھا لیکن بعد میں شرمیندگی بھی ظاہر ہے بنگال میں ممتابینر جی نے ان کا جینا ہی مشکل کر دیا تھا جہاں بھگتوں کی ڈال نہیں گل پائی exit pole میں بھاجپا کو موڈی یوگی کو جتا لیکن یہ کہا رہا ہے مجھے یہ بھی ہے کہ چاٹو کاریتہ کا معاوضہ انہیں ملا ہوتا ہے ورنہ تو کسی بھی طرح یوگی کی جت آسان نہیں ہے پہلے سے ہی کہا جا رہا تھا لیکن آچانک وٹنگ کے بعد اکثریت سے یوگی حکومت جیتنے کے بعد کہیں جانے لگی آخر عوام کس بنیاد پر یوگی کو وٹ کریں آج بھی سمجھنا مشکل ہے ویسے بھی اگر زمینی سطح پر دیکھا جائے تو سماجھ وادی پارٹی کے پکڑ کافی مضبوط ہے یہ بھی اتما ہی سچ ہے کہ exit pole کے ذریعے confusion create کیا جا رہا ہے اگر مان لو دھاندلی کا موقع مل گیا اور جس طرح شک کیا جا رہا ہے مشینوں کو بدل بھی دیا جا سکتا ہے تو پھر exit pole صحیح ہونے کا دعوا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے کل ملا کر یوگی کی جیت کا دعوا شک کے دائرے میں آتا دکھائی در ہے جیسے راکی سنٹکیت نے کہا کہ strong room کی نگرانی بہت کچھ فیصلیں بدل سکتی ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ exit pole کیا بھی ہے تو کیا لاکھوں لوگوں میں محض کچھ ہزار لوگوں کی رائے نتیجتیں کر سکتی ہے اب ٹی وی میں چک چک کر کہا جا رہا ہے پھر سے یوگی حکومت تین سو پار چار سو پار بدلت جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے پر چاٹوکار گودی میڈیا کی بے غیرت کی کوئی سرحد نہیں میڈیا کو اس طرح بھی اپنے میار سے گرتے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا لہٰذا exit pole کے ذریعے جھوڑ پروسہ جا رہا ہے آخری شادہوں نے یہاں تک کہ لوگتنطر کی آخری لڑائی یعنی کہ آخری چناؤں کہا مطلب کس جگہ پر لوگتنطر ملکہ سویدان پہنچ رہا ہے اس سویدان کو لوگتنطر کو بچانے کے لیے عوام کو جنگ آزادی سڑک پر اتر کر لڑنے کا پیغام بھی دیا گیا ہے مطلب عوام نہیں چاہتی پر کسی زور زوردستی سے دھاندلی سے لوگتنطر کا قتل کیا جا رہا ہے اور میڈیا جو چوتھا ستون ہے اس میں اہم کردار نبا رہا ہے اتنا تو ضرور ہے کہ exit pole کی آر میں جھوٹ کا ماہور بنانے کی کوشش کی جاری ہے جس پر ملک کے تمام شہریوں کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے عوام نہیں چاہتی پر کچھ لوگ تمام تنتر تمام ایجنسیوں کا اور قوت کا استعمال کر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہے اور یہی سچ چاہیے ایبیاں بیجے پی کا سریاں پٹالہ دیکھئے پانیاں منڈی میں ایبیاں بیجے پی سرکار ہے دیکھ لیجیے چالنج ستین سرکار بنائیں گے یہ بیجے پی سرکار نکمی سرکار ہے بیجے پی نکمی یہاں سیو صاحب ہیں سبی لوگ ہیں رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے دو گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں سہر تچھری بیدان سبا کے لیے یہ دیکھئے آپ لوگ سہر تچھری بیدان سبا کے لیے ایبیاں بدلنے کے لیے پوری ایبیاں مشین پکڑا ہی ہے پاڑیاں منڈی میں جانتا میں آکروش یہ جو موڈی یہ جو نارندر موڈی اور ہمارے یوگی جی مہارات جو دعوی کرتے ہیں سرکار کا یہ اسی طریقے سے دعوی کرتے ہیں یہ دیکھ لیجے نیرواشن نیرواشن عوشیق دو ہزار بائیس اور اسی کے اندر ایبیاں مشین کو لے کے آیا گیا ہے جس کو یہاں کے لوگوں نے پکڑا اس کے بعد کوئی پرساسن کوئی جواب دینے کا کارے نہیں کر رہی ہے پرساسن کوئی آواز نہیں دے رہی ہے کوئی جواب نہیں دے پا رہی ہے اور یہاں پہ منڈی میں پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے صبح بھور میں دیوال توڑ کر وہاں سے بھی مشین باہر نکالا گیا ہے حکومت بھالے سب کچھ ٹھیک تھاک کا نعرہ لگاتی ہو لیکن سچا ہی کچھ آلگی ہوتی ہے یوگی حکومت میں ہزار تکلیفوں کے باوجود لوگ کئیسے اوٹ کرتے ہیں اس پر بھی تفسرہ کیا اب کرناٹک میں گریب آواز آم راشن کو لے کر کتنی پریشان ہے اس پر بھی تھوڑا تفسرہ کر گیا آج ایوانی سیبلی میں امیش کتی کو کڑگرے میں کھڑا کرتے ہوئے بھی پکش نے سرور ڈاؤن سے آوام کو کتنا پریشان ہونا پڑ رہا ہے پوچھا تو امیش کتی کے بعد جوابی نہیں تھا آواز رہے کہ کریو دے ہاتھ اور تعلقاؤں میں راشن کے لیے لمبی دن بھی کتارے لگا کر راشن لینا پڑ رہا اور کئی دن آنا جانا پڑ رہا ہے ایک دن انگوٹے کے لیے تو ایک دن چاول لینے کے لیے اس طرح دو دن پریشانی اٹھانی پڑ رہے لیے ڈاؤن سے فاوری طور پر رابطہ قائم کر اس مسئلے کو حل کرنے کو کہا گیا نا صرف راشن دکانوں میں بلکہ سب ریجسٹر دفتروں میں بھی سرور ڈاؤن کی پریشانی سے آوام کو دو چار ہونا پڑ رہا ہے دے ہاتھوں میں مزدوری چھوڑ کر گھنٹوں کتاروں میں کھڑا رہنا پڑ رہا ہے تقریباً ساو سے بھی زائد دے ہاتھوں کریوں میں گریب آوام سرور ڈاؤن سے جوز رہی ہے جی ڈی ایس کا ہی شیو لینگی گوڑا نے بتایا آج کے حالات میں دینی روشان ضروری ہے بچوں میں سوہمے سالات کا شوق پیدا کرنے کے لیے مکتب خالد ابن والی چکوڑی کی طرف سے جو بھی بچہ چالیس دن تک تمام نمازوں کو ادا کرتا ہے مستقیل اسے انعام میں سائیکل اور لڑکیوں کو چاندی کے انگوٹی بطور انعام دیا گیا بچوں میں نماز کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے اجلاس منقت کرنا ضروری ہے لہذا اس کا تذکرہ تمام شعبوں میں کیا جا رہا ہے اسی طرح مدرسہ فیض الولوم مدوڑ کے بچے نے مستقیل پورا قرآن ایک ہی مرتبہ سنایا حافظ انس نداب کے اس پڑھنے پر تاجب کا مزارہ کیا جا رہا ہے تمام طرف سے مبارک بات بھی پیش کی جا رہا ہے خاص کر مولنہ سید کی جانب سے حافظ انس کو مبارک بات پیش کی گئی آج ریاستی گورنر دھاورچن گہلوت کی شہر میں تین دین کے لیے آمد ہوئی ہے گورنر کے استقبال کے لیے ڈیزی ایم جیہریمنٹ پولیس کمیشنر ڈاکٹر بورلنگ یا اس پی لکشمن نیمبری اور دگر ذمہ داران موجود رہے بروز بدوار ویدان ساؤد میں رانی چندما یونیورسٹی کا کامیاب طلباؤں کا کونو ویکیشن اجلاس رکھا گیا گورنر کے ہاتھوں طلباؤں کو اجاز سے نواز آجائے گا خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تھے ہاتھ دوں شکریہ لابیز موسیقی